کراچی میں بڑھتے ہوئے سٹریٹ کرائم مہنگائی اور دیگر مسائل کا حل کس کے پاس ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر کئی سالوں سے حکومت کر رہی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی تمام جماعتیں الزام لگاتی ہیں کہ وہ یہاں پر حالات کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں آج اس دامرہ صاحب آمار ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان سے بات کرتے ہیں دامرہ صاحب آپ کی اتحادی ہیں دارے پی ٹی ایم میں آپ بھی ہیں ایمکی ایم آپ کی اتحادی ہے لیکن وہ آپ کے ہی خلاف ہے اور اتجاج کرنے جا رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بلدیات انتقابات سے قبل جو حلقہ بندیاں ہیں وہ صحیح نہیں کی گئی ہیں وہ دوبارہ کی جائیں آپ کہتے ہیں یہ ناجائز فرمائشیں ہیں تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو آپ نے کہا کہ وہ ہماری اتحادی جماعت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمکی ایم ہماری اتحادی جماعت ہے اور کیونکہ یہ الیکشن کا شیڈول دینا الیکشن کروانا ہلکہ بندیاں کرنا یہ تمام کام سندھ گورنمنٹ کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے اور اس میں متعددہ قومی مومنٹ جو ہے وہ بعض اوقات عدالت میں بھی جاتی رہی ہیں الیکشن کمیشن میں بھی جاتی رہی ہیں ان کو یہ فل اختیار ہے ایک پولٹیکل پارٹی ہے آزادانہ طور پر کام کر رہی ہے ان کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا مگر اب جب انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں اور احتجاج کی دھمکی دیئے نو تاریخ کو شاید احتجاج بھی کر رہے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بھی متعددہ قومی مومنٹ کے الیکشن کیمپین کا حصہ ہے یہ احتجاج یا احتجاج کے اوپر پریس کانفرنس کرنا یا یہ کہہ دینا کہ یہ کراچی کے حقوق پر ڈاکہ ہے دیکھیں جب مردم شماری ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جس نے اعتراض کیا تھا آپ کو اگر یاد ہوگا رینڈم لی ہم نے فائی پرسنٹ جو اس میں کروانی تھی کام کروانی تھی آدم شمار دیکھیں اس میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ سرگرم تھی اور اس وقت متعددہ قومی مومنٹ پی ٹی آئے کی حکومت کا حصہ تھی اور انہوں نے خاموشی کا روزہ لکھا تھا برحال وہ پولٹیکل پارٹی ہے اس وقت جو ان کی پالیسی تھی وہ اس پر عمل پی رہا تھے آج ان کی پارٹی کی اگر کوئی پالیسی ہے تو اس پر عمل پی رہا ہے ایک چیز اور ہے ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا معاملہ اتحاد کا ہے کہ تمام دھڑے جو ہیں ان کا ایک اتحاد ہونے جا رہا ہے یہ خبریں ہیں کیونکہ ملقاتیں بھی ہو رہی ہیں اب وہ ملقاتیں ہو رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں ایک اتحاد کی بات کر رہی ہیں کون سے دھڑوں کی ایمکی ایم کے جتنے دھڑے ہیں ان کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے اچھا اس میں پہلے میں سوال جو آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں سوال لے لیں پہلے یہ کونسپیرنسی تھیوری آئی کہ شاید پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان تمام دھڑوں کو اکھٹا کروایا جائے پھر یہ خبر آئی کہ نون لیگ ایسا چاہتی ہے کہ تمام دھڑوں کو اکھٹا کروایا جائے تاکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کراچھے توڑا جائے اس کا فائدہ کس کو ہوگا آپ کو لگتا ہے دیکھیں پہلی بات تو میں پولٹیکل ورکر اور میرے چیرمن صاحب نے بھی کل اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اتحاد ہونے چاہیے اور اگر کوئی پارٹی دھڑا بندی کا شکار تھی تو اس کے سارے دھڑے ملنے چاہیے سیاست میں جو پولٹیکل پارٹی مضبوط ہوگی تو ووٹر کو فائدہ ہوگا سپوٹر کو فائدہ ہوگا اور سسٹم کو فائدہ ہوگا تو میں یہاں تک تفسرہ کر لیتا ہوں کہ اگر تمام اتحاد جو دھڑے ہیں آپس میں اتحاد کرتے ہیں متعداد قومی مومنٹ کے تو اس میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے نہ کوئی خطرہ ہے یہ اچھی بات ہے اور میں تو پولٹیکل ورکر کی ایسے سبھی ویلکم کہتا ہوں کہ اگر کوئی مختلف پولٹیکل پارٹی کے گروپ ساتھ پاس میں بنتے ہیں تو بننے چاہیے ہیں اچھی بات لیکن ابھی پیپلز پارٹی پہ دیکھیں یہ بھی تو الزام لگتا ہے کہ اتنے سالوں سے آپ کی حکومت ہے سندھ میں لیکن جو سندھ میں ابھی بدمنی کی ایک فضا ہے پورے کراچی میں جس طرح سے ابھی کل ایک قاتون جن کو ڈکیتی مضائمت پر قتل کیا گیا آپ کو پتا ہوگا یقین آج ازدامرہ صاحب گلستان جہور میں اس طرح کئی اس طرح کی وارداتیں جو پچھلے سال ہوئیں تو اس پر بھی سوال اپرا ہے کہ پھر سندھ حکومت اس کو قابو پانے میں کیوں ناکام ہے یہ اپنی ہی تمام کراچی کی جماعتیں ہیں جو آپ سے سوال کر رہے ہیں جی بالکل سوال کرنے کا حق ہے آپ کو بھی میڈیا کے مختلف سورسز سے جو پولٹیکل پارٹیز رکھتی ہیں ان سب کا حق ہے اور یہ تشویش ناک فورتحال ہے کہ کراچی پورے ملک میں ایک بار پھر جو کرائم جو ہے یا کرمنل لوگ جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں بلکہ درشدگردی کی ایک لہر بھی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے تو کراچی کے حوالے سے ہیپیکس کمیٹی ایکٹیو ہو چکی ہے اور کل ہی اس کا اجلاس ہوا ہے اس پہ تھارولی بات پیٹ ہوئی ہے کچھے کے اندر بھی اس طرح کے کرمنل ایکٹیوٹیز ہیں جس کے خلاف ایک جامعہ حکمت املی بھی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور اس کے خلاف سکت ایکشن کی جو ہے وہ حکمت املی بنائی گئی ہے ہگ اور سچ کا سفر سال دو ہزار بائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسوشنز کی پورا سال مسلسل جد و جہد پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب ہی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے